اسلام علیکم ناظرین و امیدہ ہم سب خیریہ سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرے نور مقدم کیس کے اندر چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں جتنی نظر آ رہی ہیں ڈیلی بیسز پہ کیس کے اندر جو نئی پیشرفت ہو رہی ہے جو ابھی ابھی ہوئی ہے ایک اہم پیشرفت اس کے مطابق تھیرپی ورکس کے چھے ملازمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا اچھا گرفتاری کوئی عام چیز نہیں ہوتی کہ بلا وجہ کوئی گرفتاری نہیں پولیس کرتی اور ان کو پھر جسمانی رمانڈ ان کا ایک دن کا لیا گیا ہے وہ جسمانی رمانڈ لینا پھر اس کے بعد ان کو کل می بھی جوڈیشل رمانڈ پر بجوائے جائے گا تو یہ اس کے پیچھے کافی وجوہات ہوتی ہیں جو کافی چیزیں پہلے شک و شبات میں تھی تو اب ملتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ کل بھی ایک واقعہ ہوا تو ابھی کی جو بریکنگ وہ بات تھی وہ یہ تھی کہ چھے ان میں پکڑے گئے ہیں اس میں گرفتار ہوئے ہیں اس میں سے ایک جونسہ ہے وہ بندہ بھی ہے شامل جس کو ظاہر جانور نے چھری مار کے زخمی کیا تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا ظاہر وہ یہ لگ رہا تھا کہ اس نے ان کو بچانے کوشش کی اس نے ان کو مارا لیکن وہ بھی ملوث پایا جا رہا ہے اور باقی بھی کیونکہ یہ جو اب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ظاہر جانور کا جو ابو ہے اس نے ان کو تھیرپی ورکس والوں کو اس کیس کو مٹانے کے لیے اور اس کو سائیڈ پر کرنے کے لیے اور چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بھیج جاتا وہاں پر کیونکہ جو تھیرپی ورکس کی ٹیم وہاں پہنچی تھی تو اس ٹیم مرڈر ہو چکا تھا اور کال رکارڈز کو دیکھیں تو ظاہر جانور کا اپنے ابو سے مسلسل رابطہ تھا پہلے بھی بات میں تو اس سے یہ کچھ سمجھ آتی بات کی کیونکہ شروع میں باتیں تھوڑی اور طرح آئیں کہ ماں باپ بڑے مصوم ہیں بہت پیارے ہیں بہت ڈیسنٹ ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا چوکی داروں نے فون کیا انہوں نے کہا اچھا تھیرپی ورکس بوک بریتے ہیں ہم سمجھائیں گے انہوں نے پولیس کو نہیں بلایا لیکن بیسکلی اب جو باتیں سامنے آئیں اس میں یہ سامنے آئیں کہ ظاہر جانور کے ابو انہیں اٹھارہ کالز کی اٹھارہ کالز کی دو سے تین گھنٹے کے اندر جس میں بڑے بڑے شخصیات کو بھی کی اور وہ کالز میں یہ بھی کہا گیا کچھ کالز کا ڈیٹا پتہ لگا کہ اس کیس کو ڈکیتی کا رنگ دیا جائے پھر اس کی والدہ نے دو سو اٹھتیس کالز کی دو دن کے اندر تو وہ یہ شروع میں شروعات میں یہ چیزیں انشیل سٹیج پہ معلوم نہیں تھی اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت ہی ایک ڈیسنٹ معاملہ ہے لیکن وہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں پھر انہوں نے وہ پکڑے گئے پھر انہوں نے ایک ثانیہ ستار نام کا شوشہ چھوڑا کہ یہ ہماری جا کے ریپوٹیشن بحال کرے وہ بھی بیک فائر ہو گیا اور کل جونسہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک ملازم جو ہری مانسیرہ سے آئی گیس پکڑا گیا ہے وہ بھاگ گیا تھا اس کے مطابق اس نے جو بیان دیئے وہ اب بیان ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو یا غلط بھی ہو سکتا ہے اس کے مطابق وہ واقعہ دیکھ رہا تھا جب نور نے چھلانگ ماری اور اس کے بعد وہ بھاگ گیا وہاں سے چلا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھیجا ہو کیونکہ اب جونسہ ہے حکومتی وکیل نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ڈی ای نے ہوں گے ملازموں کے بھی کیونکہ یہ بھی شک جا رہا ہے پولیس کو بھی جا رہا ہے وکیل کو بھی جا رہا ہے کہ یہ ملوث ہیں اس کے ساتھ کیونکہ یہ اب جو اب بھی فیلہ کل ایک بات فائنل ہوئی ہے اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کیس کے اندر کہ نور مقدم کے ساتھ جو بھی تشدد اور زیادتی ہوئی وہ ظاہر جانور اکیلا نہیں کر سکتا تھا اس میں وہ اور بھی لوگ ملوث ہیں جانور مزید بھی ہیں کیونکہ یہ جو پولیس کے تجربہ ہے اس کے مطابق ایک بندے کا کام نہیں ہے ویڈیو بھی شوٹ کرے چھوڑی بھی مارے باندے بھی نہ لڑکی کو سب کچھ کرے وہ گردن بھی کٹے ویسے آپ سے آج تھوڑی بات کریں گے پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ یہ جو گردن کٹنے علی بات ہے ایک عام آدمی جو انس ہے جس کو عادت نہ ہو وہ تو مرگی کی گردن بھی نہیں کٹ سکتا چھوٹی سی مرگی ہوتی اس کی گردن بھی تجربہ نہ ہو بکرے کی یہ قربانی کرتے وقت چھوڑی تیز کرنی بڑتی اور بڑا اس میں بھی زیری بات آتا ہے جو کرتے ہیں قربانی وہ خود ان کو تجربہ ہوتا ہے جو نہیں کرتے وہ ان کے لئے مشکل ہوتی ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انتھی لڑکی ہے جیتی جاگتی باندھے بغیر اس کی اس طریقے سے سب کچھ تشادت بھی کرو گردن بھی کٹو اور ایک ہی بندہ تو یہ اکثر لوگ اس پہ کومنٹس کر رہے تھے کہ میبی یہ جو انتہ ہے ٹرینڈ ہو میبی یہ اسی لئے کہ ڈارک ویپ سے بھی جو جوڑا جا رہا تھا اس چیز کو تو اب تو کافی چیزیں سامنے آگئی ہیں اب میں تھوڑ سی اگر آپ کو بتاؤں کہ ابھی ابھی جو ہوا ہے کہ چھے تھیرپی بکس کے پکڑے گئے ہیں جو انتے گرفتار ہوئے ہیں عملہ ان کا اور تین ملازم پکڑے گئے ہیں پہلے دو کا تھا اب تین ہیں اور ان تینوں کے ڈی این اے ہونے ہیں اور ماں باپ بھی گرفتار ہیں وہ جوڈیشل رمانڈ پہ ہیں اب دیکھیں آپ کتنے لوگ اس میں پکڑے گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ کردار سامنے نہیں آئے یا پولیس پتہ نہیں ہے انویسٹیکیشن کر رہی ہے ان سے بہتر جانتی ہے کہ جو لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ظاہر کے دوست ہیں اور ان کے کہنے پہ نور اس کے گھر آئی انہوں نے بھرگلایا اور پھر وہ دوست جو کہ ظاہر کے گھر جاتے رہے اور ظاہر ان سے آدھا آدھا گھنٹہ بات کر کے کہتا رہا کہ نور میرے پاس نہیں ہے اور وہ دوست جن سے ظاہر نے فون پہ دو دن مسلسل رابطہ رکھا ان سے ہیلک مانگی جن سے ٹفیک ٹکٹ بنوائی تو وہ کافی کردار ہیں اس میں تو سب کا نام سامنے آنا چاہیے اور سب کو ایکسپوز کرنا چاہیے جو بھی ہے اس معاملے میں جس طریقے سے بھی لنکڈ ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو بھی کسی پریولیج کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو وہ کیس کو نقصان پہنچے گا ابھی میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بھی گرفتاری ہیں ہوں کیونکہ ابھی پولیس کا پہلے فوکس تھا ظاہر جانور اس کے بعد اس کے مابع اس کے بعد اس کے ملازم اس کے بعد اب تھیرپی ورکس تو اب ہو سکتا ہے یہ کیس کہاں تک جائے اور اگر پولیس مجھے جو امید ہے امانداری سے کام کر رہی ہے اور انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے تو وہ بھی بڑا ایک اچھا اس کا نزیجہ نکلے گا کیونکہ میں نے تو کل بھی کہا کہ مجھے امید ہے کہ ظاہر نہیں بچے گا کیونکہ اس کے خلاف جتنے ثبوت ہیں کیونکہ کچھ چینلز یوٹیوب پہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملازموں پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب ظاہر کو بچانے کے لئے ایسا نہیں ہوگا یہ کانسپیریسیز نہ بنا لیا کریں بلا وجہ اور آپ بھی بلیب نہ کریں اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ ایک ہائپ کریٹ کر چکا یہ کیس اور تمام تمام ثبوت ظاہر کے خلاف ہیں سوائے اس کے کہ میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ وہ لڑکی کے باپ سے مہدہ کر لیں اس پہ دباؤ ڈال لیں یا دوسرا ایک آپشن ہوتا ہے کہ ایک مالی خود آ کے کہہ دے یہ میں نے کیا ہے اقبال ہے جھوٹا تو اس صورت میں کیس کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ادر وائز یہ دو جو دو صورتیں میں نے بتائیں گے ظاہر بچنے نہیں والا اب یہ دو صورتیں کیسے ہوتی ہیں یہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہیں پیسے والے چوشش کریں گے لیکن مجھے پھر بھی ہوپ اچھی رکھنی چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں اور کیونکہ اب چیزیں جو ہوتی ہیں میں اس لیے ہوپ اچھی رکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس جو ہوتی ہے وہ اپنا کام بڑا اچھا طریقے سے کر رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی اس کی نشانی یہ ہے کہ پولیس بہت سی باتیں باہر نہیں آنے دے رہی جو انویسٹیگیٹیو جنرلس لے کے چل رہے ہیں اب کل ظاہر جانور کو پیش کیا جائے گا عدالت میں اور وہاں پہ اس کا کیونکہ کل جوڈیشل رمانڈ میرے خلق ختم ہو رہا ہے اور سولہ گس کی اس کی پیشی ہے اور کل کافی چیزیں اور سامنے آئیں گے کل ہی ڈی ای نے ٹیسٹ ہوگا ان کا جون تھا ان کے ملادوں تو یہ جب دو چیزیں ہوں گی اور تیرپی ورکس والوں سے اب انویسٹیگیشن ہوگی آج جسمانی رمانڈ پولس کے پاس ہے اس میں بھی باتیں باہر آئیں گے تو کافی چیزیں نئی نئی سے مراج یہ کہ یہ جو لوگوں کو ڈارک ویپ کا شک ہے اور یہ جون تھا مافیا کا شک ہے اور یہ شیطانی چالوں کا شک ہے یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آجیں گی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرڈر جون تھا وہ چھوری سے کیوں کیا گولی کو نہیں ماری لیکن میں سمجھتا ہوں ساری باتیں اپنی جگہ لیکن سب سے پہلی بات نور کو سپورٹ کریں اور حیوان جانور کو سزا دلوائیں اس میں سپورٹ کریں اس کو سزا ہوئے باقی جس وجہ سے بھی ہوئے وہ میٹر کرے یا نہ کرے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو سزا ہو اچھی خاصی سخت سزا ہو کہ میں اچھی خاصی سخت سے مراجی ہے کہ لٹکانا بھی اس کو کسی چوک پہ چاہیے خواہش تو کر سکتا ہے باقی اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے اور آپ سب کو سوچنے سمجھنے کے سلائے دے مجھے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے کہ till then take care اللہ حافظ thank you so much